کوئی سنی علماء جس کو شوق سے سنتے ہو یا جن کے انداز بیان سے لطف آیا ہو دو علماء اکرام ہیں ایک مولانا تاہر جمیل ہے اخلاقی اعتبار سے اور دوسرے مولانا محمد اسحاق ہے علمی اعتبار سے یہ شیعہ سنی شادی کے حوالے سے ذرا سا ہے اس پہ بھی لبکش آئی کیجئے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی ایک فرد کو کمپرومائز تو کرنا پڑتا ہے میرا خیال ہے دونوں چیزیں چلتی ہیں میری اپنی فیملی کے اندر میری اپنی بہو اہل سنت ہے میرے اپنے گھر میں وہ ہاتھ باندھ کر نواز پڑتی ہیں ہم نے آج تک ذرا برابر کبھی اعتراض کیا ہو شیعہ لڑکی ہے لڑکا سننی ہے یہ لڑکا شیعہ ہے لڑکی سننی ہے تو بچے جو ہو رہے ہیں بچے کس کو فالو کریں کونسے عقائد میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں بچوں کو جانتا ہوں جو بڑے ہوئے اور انہیں بڑے ہونے کے بعد بڑے مزے کے ساتھ باپ کو بھی راضی کیا ماں کو بھی راضی کیا اپنا رستہ اپنایا چاہے ادھر گئے چاہے ادھر گئے میں اس لیے ارز کروں کہ عقیدے کا تعلق انسان اور خدا کے درمیان ہے کچھ دنوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ذاکرین نوحہ خانوں سے تھوڑا سا خائف ہے دیکھیں اصل میں یہ جو مجالس ہیں یا فرض کریں نادخانی ہے عبادت والا کام ہے اب عبادت والے کام میں نمائش خودنمائی اور ایسے طوروں طریقے جو اس کے مزاج کے ساتھ محل نہ کھاتے ہوں وہ درست نہیں ہے ایک تو ہوتا ہے ڈیمانڈ کہ بھئی میں لاکھ روپے ایک مثال کے طور پر لے ہوں گا اس سے کم لے گا ایک ہوتا ہے کہ جو دیں گے میرا اس سے کوئی لہنا دینا نہیں میں تو آجاؤں گا یہ زیادہ مناسب ہے کہیں پر کوئی ایک بھی بندہ پوری دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ کبھی ہم نے کوئی ڈیمانڈ کی یا کسی کے کچھ نہ دینے پر ذرہ برابر ناراضی کا اظہار کیا سلام علیکم معزیز خواتین و حضرات میں ہوں ناظر علی اپنے مسلک کا دفاع کر کے دیتے ہیں بہت خوب جواب بہت ہی قابل عالم ہے اللہ معمین شہیدی صاحب اللہ سلام علیکم جناب علی خیریت سے سب سے پہلے بہت 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 مشکور ہوں بہت مشکور ہوں مزی کو مزہ آ گیا اللہ سلام علیکم اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ آپ کو ذوال نعمت سے بچائے اور میرے لئے دن بن جاتا ہے جب میرے سامنے کوئی چوٹی کا عالم آکے بیٹھتا ہے ان سے کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے میرے لئے بھی سعادت کا باعث ہے کہ میں آج آپ کی اس نشست میں حاضری کی توفیق پا رہا ہوں ذرہ نبازی صاحب بڑی مہربانی بڑی مہربانی علامہ صاحب سب سے پہلے بتائیں خیریت سے صحت کے بارے میں بتائیں ٹھیک تھاک ہیں فٹ ہیں اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کیونکہ سفر میں آپ کا ٹائم زیادہ گزر رہا ہے اردو والا انگلیش والا اللہ بجائے انگلیش والے سفر پر اردو والا سفر آپ بہت کر رہے ہیں اور آپ اس ٹائم گوگل میپ بنے ہوئے کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں ہوتے ہیں میں کہ تم یا جہاز پر یا گاڑی پر لیکن مجبوری ہے ظاہرہ آپ لوگوں کا کام ہے یہ آپ کے ڈیوٹی ہے ایسا ہی پارٹ آف جوب ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے سفر ہے لوگوں کے پاس جانا ہے الگ الگ جگہوں پہ جانا ہے اپنی آواز کو آگے آگے پہلانا ہے ملکل ایسا ہے ایسا ہی ہے میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ دین کی بات کرنا لیکن جب کہیں پر کسی تنقیدی موضوع کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہاں پر ظاہر ہے پھر آپ اپنے فہم کے مطابق کچھ نہ کچھ دفاع کر رہے ہوتے ہیں بے شک بے شک لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا پورا فوکس دین کے اس کلی اور آفاقی تعلیم پر ہو تاکہ آپ تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک دوسرے کیا ساتھ جوڑ سکیں اچھا یہ ایک ناخوشگوار واقعہ جس کی تمام ہی طرف سے مضمت آئی مسیحی برادری کے اقلیت ہیں ظاہر ہے چرچ جلایا گیا اس پہ اسلام کیا نکتہ نظر رکھتا ہے آپ اس پہ کچھ روشنے گا دیکھیں بنیادی طور پر یہ بھی اسی ستھی فکر کی حامل معاشرے کی خصوصیات ہیں جب آپ لوگوں کی تربیت اس طرح سے کہیں گے کہ وہ چھلکے سے چمٹ جائیں روح سے بے خبر ہوں تو نتیجتا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماردار شروع ہو جائے گی برداشت نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماردار چھوٹی چھوٹی باتوں پر گن نکال لینا چھوٹی چھوٹی باتوں پر علمی اختلاف ایک الگ چیز ہے لیکن برداشت نہیں ہے ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہے اس کی وجہ کیا ہے اصل میں وہ وجہ تلاش کرے گا وجہ کیا ہے جب معاشرے کے اندر گہرائی نہیں ہوگی فکری حوالے سے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو رد عمل نظر آئے گا اور رد عمل بھی اس عمل کی نسبت ہزار گنا بڑا نظر آئے گا یہ خوراک کا تعلق نہیں ہے مسئلہ صرف خوراک کا نہیں ہے آپ کے معاشرے کی کلی تربیت کا یہ نتیجہ ہے جب آپ اپنی گفتگو کے ذریعے سے معاشرے کو جذباتیت کی طرف لے کر جائیں گے عقل کی طرف نہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا آج کے معاشرے میں آپ چھوٹی سی بات کرتے ہیں تو اس چھوٹی سی بات کا ریزلٹ کیا ہے فوری طور پر معاشرے میں آگ لگ جاتی ہیں اب یہ جو جڑا والا کا واقعہ ہے جس کا آپ نے ابھی حوالہ دیا یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے اس سے پہلے بھی تو اسی طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور یہ واقعات صرف مسیحیوں کے حوالے سے نہیں ہیں مختلف کمیورٹیز کے حوالے سے حتیٰ مسلمانوں کے اپنے فرقوں کے حوالے سے ایک دوسری کے بارے میں اس طرح کی چیزیں واقع ہوتی رہی ہیں کیا اللہ تبارک بطالہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کیا قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے کیا رسول اللہ کی سیرت اس بات کی اجازت دیتی ہے اگر آپ رسول اللہ کی سیرت کو دیکھیں احل البہیت کی سیرت کو دیکھیں رسول اللہ کے زیر سایہ تربیت پانے والے ان پاکیزہ، اصحاب کی سیرت کو دیکھیں تو آپ کو تو یہی عمل نظر آئے گا میں تاریخ میں پڑھتا ہوں کہ حضرت مالک عشتر رسول اللہ کے اصحاب میں سے بھی ہیں اور امام علی کے بھی تو وہ کوفہ سے گزر رہے تھے کوفہ شہر سے کسی جوان نے ان کو کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جو بڑا توہین آمیز تھا اس کے بعد وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئے جس نے یہ جملہ کہا تھا اس کو ساتھ والوں نے کہا تو میں بالوں میں یہ کون تھا کہا نہیں کہا یہ حضرت علی خلیفت المسلمین کے رائٹ ہینڈ تھے یہ سننا تھا وہ بندہ پریشان ہوا بھاگا جب پیچھے پیچھے بھاگا تو دیکھا حضرت مالک ایشتر مسجد کوفہ میں داخل ہوئے محراب میں چلے گئے نماز کے لئے کھڑے ہوئے یہ پیچھے بیٹھ گیا زمین پر یہ دیکھنے کے لئے ہوگا کیا جیسے ہی نماز پڑھی تو یہ فوراں گیا معافیاں مانگنے لگا کہ مجھے معاف کرتے ہیں میں نے آپ کو پہچانا نہیں تو انہوں نے جوابا فرمایا کہ تم نے جو مجھے گالی دی تھی اس گالی کی وجہ سے میں مسجد میں آیا تاکہ دو رکعت نماز پڑھ کر تمہارے لئے مغفرت کی دعا کر سکو یہ ہے وہ اسلامی تحزیم اور کلچر نہیں برکل ٹھیک ہے اب کیا کرنا جو ہو گیا اب اس کا بات کیا کیا جائے چونکہ معاشرے کو صدارنے کا کام دینی اور اخلاقی حوالے سے سب سے پہلے مولیوں کی ذمہ داری ہے لیکن اگر وہ خود بگڑے ہوئے ہوں تو پھر کیا ہوگا اس لیے جو ہمارے معاشرے کے مقتدل علماء اکرام ہیں گہرائی سے دین کا مطالعہ رکھنے والے علماء اکرام ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے مفاہین کے فہم میں تعبیرات میں تمام مسالک کے اندر اختلافات موجود ہیں یہ فہم کا اختلاف ہے اسی طرح کا فہم کا اختلاف جس طرح کا دو ڈاکٹرز کے درمیان ہوتا ہے دو سائنسدانوں کے درمیان ہوتا ہے دو انجینئرز کے درمیان ہوتا ہے دو علماء کے درمیان بھی ہو سکتا ہے علماء ہی ہوتے ہیں جو اپنے مسالک کو لیڈ کرنے ہوتے ہیں لیکن کیا ان اختلافات اور فہم کے اختلاف کا نتیجہ ایک دوسرے کی گردن کاٹنا ہے یقیناً ایسا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے دینی درسگاہوں میں اپنے مسجد کے محرابوں میں اپنے جمعے کے خطبوں میں اپنی مجالس اور اجتماعات کے ممبروں سے لوگوں کو جو میسج دینا چاہیے وہ مشترکات دین پر سب کو کٹھا کرنے کا میسج ہے اور اس طرح کے اختلافی موضوعات پر سبر تحمل برداشت بردباری اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ میرا خیال ہے پہلا اس کا زینہ ہے اور یہ کام ہے کہ انجینئر نہیں کر سکتا ڈاکٹر نہیں کر سکتا یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے چہرے پر دین کا نمائندہ لکھا ہوا ہے اور مولانا وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ دین کا ٹائٹل لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ دین کے بحاف ہی پر لوگوں کو میدان میں لارے ہوتے ہیں تو جس دین کے بحاف پر وہ لارے ہیں اسی دین کا تقاضی یہ ہے کہ آپ کے اندر تحمل بردباری برداشت اور سبر کا مادہ پیدا ہو اب اگر علماء کے درمیان یہ نہیں ہوگا تو پھر عوام کیسے کرے عوام پھر کہاں جائے گا اس لیے دیکھیں اگر باپ بچے کے حوالے سے تلخ لہجہ استعمال کرے تو کہیں تو بچہ اگلے کو گالی سے خطاب کرتا ہے چونکہ بچہ باپ سے سیکھتا ہے لہٰذا باپ اس معاشرے کے اندر اگرچہ ہم سب کے باپ نبی کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس معاشرے کی فکری اور معنوی تربیت کا سہرہ جن کے سر ہے وہ کون ہے وہ علماء اکرام اگر علماء اکرام ٹھیک ہوں گے اس لیے حدیث بھی ہے ہمارے ہاں دو طبقات ایک عمراء یعنی حکمران اور ایک علماء اگر یہ دونوں ٹھیک ہو جائے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے اگر یہ دونوں ٹھیک نہیں ہوں گے تو معاشرہ خراب ہوگا اس میں آپ سب کو بول رہے ہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں میں کسی ایک کی بات توڑی کر رہا ہوں کسی ایک فرمد مسلک کی بات نہیں ہو رہی ہے اس میں آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنے مسلک کو بھی سب کو بول رہا ہے میں بلکل اوپن بات کر رہا ہوں دیکھیں یہ مسلک کا مسلہ نہیں ہے انسان کا مسلہ ہے یہ مسلہ مسلک کا نہیں ہے یہ مسلک کی مسلہ نہیں ہے بے شک لیکن مسلہ یہ ہے کہ یہ بھی کلیر کرنا بڑا ضروری ہے علماء صاحب آپ جانتے ہیں ان چیزوں کی باری کیا اچھا علماء صاحب کوئی سنی علماء جس کو شوق سے سنتے ہو یا جن کے اندازے ویان سے لطف آیا ہو یا پسند ہو کہ بھئی واہ 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 سچی بات یہ ہے کہ میں نہیں سنتا نہیں ایسا نہیں ہے میں دو چیزوں کی طرف توجہ دینا چاہوں گا میں پڑھنے کے حوالے سے اس بات کا قائل ہوں کہ آپ کو ہر کتاب پڑھنی چاہیے اگر آپ نے پڑھائی میں سیلیکٹڈ چیزیں پڑھنی شروع کر دیں جو میرے مسلک کے مطابق ہیں وہ میں پڑھوں اور دوسرا نہ پڑھوں تو یہی سے آپ کی فکر کی محدودیت کا دائرہ جو ہے وہ تنگ سے تنگ تر ہوتا چلا جاتا ہے ایک دوسرا آپ باقی نکتہہ نظر کو بھی اسی طرح سے پڑھیں جس طرح سے اپنے نکتہ نظر کو پڑھتے ہیں یہ تو ہویا اگر آپ نے دوسروں کو نہیں سنا دوسروں کو نہیں پڑھا تو پھر آپ دوسروں کے بارے میں رائے اپنے مطالعے کے ذریعے سے اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے بنا لیں گا اور یہ غلط ہے اس لیے اگر میں آپ کو سمجھنا چاہوں نا نادر بھائی جنا تو مجھے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کیا ہیں آپ جو کچھ بیان کریں گے اس کی روشنی میں میں آپ کو سمجھوں گا یہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر میں نے آپ سے پوچھے بغیر آپ کا صرف چہرہ دیکھ کر لباس دیکھ کر اپنی رائے قائم کر لی تو اس کا مطلب ہے تو آپ نے سنا تو ہو گا یا کی رن یہ واضح ہے یہ ہو گیا اچھا اس لیے میں اہل سنت کی تمام کتابیں پڑھتا ہوں اپنی جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں اس سے زیادہ میں نے اہل سنت کے مطول کو پڑھا ہے ٹھیک ہے ایک اسی طرح سے میں اہل سنت میں البتہ بہت چنکے میں سنتا ہوں ان میں جو اچھا نام میں نے اب تک سنا اور غور سے سنا ہے دو علماء کرام ہیں ایک مولانا تاریجمیل ہے اخلاقی ہے تو بار سے اور دوسرے مولانا محمد اسحاق ہے علمی اعتبار سے علمی اعتبار سے انہوں نے بڑی دیری باتیں کی ہے کیا دوسرا نام بھی ہے انہوں نے پہلا نام بھی بڑا زبردست اور مولانا تاریجمیل جو ہے یہ چونکہ اخلاقی میرے بھی فیبرٹ ہے مولانا اسحاق تو تو ان دونوں حوالوں سے میں نے ان دونوں حضرات کو سنا ہے اور سنتا نہیں نہیں بے شک بے شک بے شک کیونکہ وہ ایک طرح سے دیکھا جائے وہ اہل حدیث اسکول آف تارڈ اور وہ ایک اہل دیوبند اچھا آپ نے سننی میں سے نہیں پتایا ایک سننی میں سے بھی کوئی مولانا تاریجمیل کو دیوبندی نہیں سمجھتا ہے اچھا چونکہ دیوبندی اور بریلوی میں جو بنیادی فرق ہے وہ تھوڑا سا مزارات کے حوالے سے شفاعت کے حوالے سے اہلالبیت کے حوالے سے زیادہ فرق نہیں ہے کچھ موضوعات میں ہے باقی فقیہ حوالے سے دونوں ایک ہیں لہٰذا اگر ان حوالوں سے آپ دیکھیں تو مولانا تاریجمیل پل ہیں بریلویت اور دیوبندیت کے درمیان نہیں نہیں مولانا وہ اللہ زندگی دے مولانا کی بہت کانٹیبیوشن ہے اور اگین وہی میمس والی بات میں دور ہوں گا معزز خواتین و حضرات کہ مزاق جب آپ ایک تو ہوتا ہے مزاق کرنا ایک ہوتا ہے مزاق اڑھانا اس میں فرق ہے آپ کسی کا مزاق اڑھائیں تو یہ سوچیں ہم جیسے لوگوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے زیرو سے ملٹیپلائے کر دیں لیکن یہ اہل علم جو لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں دین کو دینی ہیں آپ ان کا نہیں اڑا سکتے یا دیکھ لیں نہیں اڑا سکتے کیا خیال ہے اللہ مزاق سوفی صلی اللہ دین ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ دوسرے کا مزاق اڑھائے چونکہ دوسرے کے مزاق اڑھانے کا مطلب کیا ہے توہین تحقیر اس کی اجازت نہیں ہے دین میں چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ جاہل ہو چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو بچے کی بھی تحقیر کی اجازت نہیں آئے مزاق اڑھانے کی اجازت نہیں ہے میں بھی ان دنوں جنوبی پنجاب میں زیادہ رہا تو وہاں پر میں ان کے طارق جمین صاحب کے علاقے میں بھی گیا اور مولانا محمد عصاق کے ادارے میں بھی گیا ہوں اور ان کے دوستوں سے میرا تعلق ہے تو میں نے ایک چیز بڑی واضح محسوس کی کہ جس سرزمین میں ان کا مدرسہ ہے طلمبہ میں طلمبہ تو وہاں پر شیعہ سنی جھگڑا جب بھی ہوا یا بریلوی دیوبندی جھگڑا جب بھی ہوا تو اس جھگڑے کو ختم کرنے میں جو سب سے بہترین رول اور کردار تھا وہ یا طارق جمین صاحب کا اپنا تھا یا ان کے مدرسے کا تھا کیا بات ہے یہ اس مہینہ اس معاشرے کا ایسے علماء اگر معاشرے کے اندر پیدا ہو جائیں تو یقینی طور پر اس معاشرے میں افراد تفریر نہیں ہوگی بلکل صحیح درست اچھا علماء صاحب کچھ سوشل میڈیا سے ہی ہم تک پہنچتا ہے کچھ دنوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ذاکرین نوحہ خانوں سے تھوڑا سا خائف ہے دیکھیں اصل میں یہ جو مجالس ہیں یا فرض کریں نات خانی ہے منقرت خانی ہے نوحہ خانی ہے یہ عبادت ہے لیکن نات خانوں کی اگر کوئی سوری میں آپ کی بات کٹ روز سوری لیکن نات خانوں کا بھی کوئی چیز اگر کوئی چیز میں ان سے مس ہنڈل ہوتی ہے تو علماء کرام ان کو بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں گرفت ہوتی ہے کہ یہ چیز ہے جیسے ذکر میں ناتے ہوتی تھی پہلے اس کو منع کیا گیا تو پھر وہ اب نہیں ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ ان کے ماتحت ہو کے ہی سب کچھ چلتے ہیں تو ایسا ہے نوحہ خانوں میں میں یہی اصل نہ چاہتا ہوں دیکھیں بنیادی طور پر یہ کیا چیزیں ہیں عبادت ہیں یعنی آپ ذکر خدا کے ذریعے سے ذکر محمد و آل محمد کے ذریعے سے اور ذکر اصحاب محمد اور اسلامی اسلاف کے ذکر کے ذریعے سے آپ لوگوں کو دین سے جھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ایک عبادت والا کام ہے اب عبادت والے کام میں نمائش خدنمائی اور ایسے طور و طریقے جو اس کے مزاج کے ساتھ محل نہ کھاتے ہوں وہ درست نہیں آئے درست نہیں آئے دیکھیں جیسے فرض کریں رمضان مبارک ہے رمضان مبارک کس چیز کا مہینہ ہے باقی زگی کا تقویٰ کا تہارت نوح کا روزہ اور بھوک اور پیاس کا اور اس کے ساتھ قرآن کی تربیت کا قرآنی تعلیم کا قرآن کے حفظ کا قرآن کی دلاوت کا قرآن پڑھنے کا رونے کا سجدوں کا بھوک کا اور یہ احسار دلانے اور اسی مہینہ ہم زیادہ خواتے ہیں ایک تحقیق ہے اچھا جب رمضان ایسا مہینہ ہے رمضان مبارک اگر اسی رمضان مبارک کو کمرشلائز کیا جائے تو آپ کے مزاج پہ یہ اچھا اثر ہوتا ہے اس کا یا برا ظاہر ہے یہ چیزیں برا ہوتا ہے کمرشلائز ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عبادت والے پہلوں ہیں ان عبادت والے پہلوں میں انسان روحانیت کی طرف جاتا ہے معنویت کی طرف جاتا ہے عشق کی طرف جاتا ہے گریہ کی طرف جاتا ہے خودنمائی کی طرف نہیں جاتا ہے میکپ کی طرف نہیں جاتا ہے بلکہ وہ جاتا ہے اپنے آپ کو اس طرح سے اس عمل میں دوب جاتا ہے خود وہ کہ اس کو دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ یہ واقعاً عبادت ہو رہی ہے اب اگر اس عبادت کو نمائش میں تبدیل کر دیا جائے تو یقیناً یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے اس لیے اگر کوئی فرض کرے اس طرح کے کسی خاص رویے پر اعتراض کرتا ہے تو اس کو میرا خیال ہے بلکل حق ہے اس بات کا اور اگر کوئی اس طرح کی کسی بھی عبادت کو چاہے وہ نات خانی ہو منقبت خانی ہو نوحہ خانی ہو یا حتی ممبر پر آنا ہو اگر ان کو اپنی ذاتی نمود و نمائش اور شہرت اور دولت کی نمائش کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے عبودیت اور بندگی تو نہیں آئی ہے یہ دنیا داری ہے دنیا داری کا اور کمرشلزم کا کوئی تعلق دین سے روح سے خدا سے نہیں ہے نہیں لیکن اگر کوئی پیسے کا تقاضی کرتا ہے تو آپ کے حساب سے غلط دین بیچنے کے لیے نہیں ہے دین بیچنے کے لیے نہیں ہے میں پہلے ایک فقہی مسئلہ بیان کروں فقہی طور پر جو دینی فرائض ہیں اس کو سکھانے کی آپ قیمت وصول نہیں کر سکتے ہیں دینی فرائض کی چونکہ وہ فرائض میں سا ہے لیکن جو مستحبات ہیں یا مباہات ہیں یا فرض کریں نوافل ہیں ان کے حوالے سے آپ قیمت وصول کر سکتے ہیں اپنے وقت کی تو یہ مستحبات سے آدمی ہے بالکل یہ مستحبات میں اس لیے بیسک جو اصول ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر مستحبات اور نوافل کسی کو سکھانے کے لیے پیسہ طلب کرتے ہیں تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے لیکن لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے آپ کی روح کی اٹیچمنٹ آپ نے چونکہ ایک شیعہ پسے منظر میں یہ سوال کیا ہے اس لیے میں یہ ارز کروں گا کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہتا ہے اس کا سودہ اس کی بارگیننگ اس کی خرید و فروخت کا معایدہ وہ امام حسین سے ہونا چاہیے کسی اور سے نہیں اگر آپ نے اپنے اس مولا سے سودہ کر لیا آپ بھوکے نہیں رہتے اگر آپ نے اللہ سے سودہ کر لیا چونکہ اللہ نے قرآن میں کہا یعنی اللہ خود اپنے مومن منو سے خرید و فروخت کرتا ہے کیا کہنا ان کے نفس کو خریدتا ہے اور اس کے عوض ان کو اس دنیا میں جنت اتا کرتا ہے تو کیا اس دنیا میں محروم رکھتا ہے نہیں اس دنیا میں وزد دیتا ہے یہی کام اللہ کے نمائندوں کے ساتھ اللہ کے ولیوں کے ساتھ بھی ہے لہٰذا جو اس طرح کے امور ہیں ان میں اگر انسان عام انسانوں سے سودہ بازی کی بجائے اللہ سے ہی سودہ بازی کرے اللہ کے رسول سے اللہ کے ان اولیاء سے سودہ کرے وہ بھوکا نہیں رہتا عزت بھی ملتی ہے معنویت اور عبودیت کا ثواب بھی ملتا ہے اور ساتھ میں معاشرے کے اندر وہ بھوکا بھی نہیں رہتا لیکن طریقے کار کیا ہے ایک تو ہوتا ہے ڈیمانڈ کہ بھئی میں لاکھ روپے ایک مثال کے طور پر لے ہوں گا اس سے کم نہیں لوں گا ایک ہوتا ہے کہ آپ جو دیں گے میرا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں میں تو آج ہوں گا یہ زیادہ مناسب ہے کبھی بھی پرائیٹی نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے چونکہ یہ آپ کا دل کا معاملہ ہے اور دل کے معاملات لوگوں سے نہیں ہوتے دل کے مالک سے ہوتا ہے اور دل کا مالک اللہ ہے اس لیے اگر آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی سفر کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو نہ بھوکا چھوڑتا ہے نہ آپ کو بے سائبان چھوڑتا ہے آپ کی مدد کرتا ہے اور اسی اسی سوال کو اگر آگے آپ سے آپ پہ تھرو کروں اللہ مزہم اگر آپ کو کوئی مجلس میں بلاتا ہے اس کا طریقے کار کیا رکھا ہے آپ نے پہلے میرے ساتھ لوگ ہوتے تھے فون ان کے پاس ہوتا تھا اور وہ خود سنتے تھے اور منیج کرتے تھے مجھے بات میں بڑی شکایات ملی کہ یہ لڑکے جو ہیں کسی کو ٹائم دیتے نہیں مس انڈل کر رہے ہیں مس انڈل کر رہے ہیں بعض وقت بدخلاقی کر رہے ہیں ایک تہذیب کا اور وہ نام آپ کا ہی جا رہا ہے ظاہرہ اس طرح یہی ہوگا لہذا پھر میں نے یہ ساری چیزیں ختم کر دی اب فون میرے پاس ہوتا ہے صحیح اور میرا کم از کمی اصول آئے کسی کا فون میں مس نہیں کرتا صحیح دوسرا اگر میں کہیں پر میمبر پہ ہوں کسی پروگرام میں ہوں سن نہیں سکتا مس کال آئے یا میسج آئے میں فارغ ہوتا ہی پہلی فرصت میں ان کو فون کرتا ہوں چاہے جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو میسج آئے تو اس میسج کو میں ریپلائی کرتا ہوں اور اس کے نتیجے میں پھر کسی کی اگر کوئی مشکل ہے تو وہ بیان کر دیتا ہے کسی کی کوئی حاجت ہے تو وہ بیان کر دیتا ہے کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیتا ہے تو اس طرح سے لوگوں سے میرا رابطہ رہتا ہے جہاں تک مجالیس کی وعدہ ہے مجھے بہت سارے لوگ اگر میرے شیڈیول میں ٹائم ہو تو چاہے دس گھنٹے مجھے سفر کر کے جانا پڑے میں چلا جاتا ہوں کمیٹمنٹ پکی کرتا ہے چوبیس گھنٹے میرے لگ گئے صرف ایک مجلس کے لیے ایک گھنٹے کی مجلس ہے لیکن چوبیس گھنٹے میرے سفر پہ لگے بعض اوقات ایک دن میں میں نے چودہ سے پندرہ سو کلومیٹر بائی روڈ سفر کیا سولہ سو کلومیٹر بائی روڈ سفر کیا اور جا کے ایک گھنٹے تقریر کی واپس آ گیا تو میں کمز کم کہیں پر کوئی ایک بھی بندہ پوری دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ کبھی ہم نے کوئی ڈیمانڈ کی یا کسی کے کچھ نہ دینے پر ذرہ برابر ناراضی کا اظہار کیا نہیں بھئی جس کی جو توفیق ہے وہ وہی کرے گا مجھے اگر اللہ نے توفیق دی ہے اس کام کی دوں وہ میں اس کا ذمہ دار ہوں باقی ذمہ داری لوگوں کی ہے اچھا لامہ صاحب یہ بہت دفعہ سوال آیا ہے لیکن ایک دفعہ میں کیونکہ جواب بھی کیونکہ جانا چاہیے جواب جتنا پھیلے اتنا اچھا یہ شیعہ سنی شادی کے حوالے سے ذرا سا ہے اس پہ بھی لپکش آئی کیجئے گا کہ اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی ایک فرد کو کمپرومائز تو کرنا پڑتا ہے دونوں میں سے میرا خیال ہے دونوں چیزیں چلتی ہیں میں آپ کو پہلے اپنی مثال لیتا ہوں میری اپنی فیملی کے اندر میری اپنی بہو اہل سنت ہے اچھا میرے اپنے گھر میں ابھی تک ملکل پکی بات ہے سو فیصد اللہ مذہب یہ ہیڈ لائن ہے سو فیصد میری اپنی بہو اہل سنت ہے وہ ہاتھ باندھ کر نواز پڑتی ہیں رفاہ ہم نے آج تک ذرا برابر کبھی اگر کوئی اس طرح کا نہیں نہیں آپ نے کہہ دیا کافی ہے جی میری اپنی خالائیں اہل سنت میں بھی آئی ہوئی ہیں ان کے بچوں میں نسوشیہ ہیں نسوشیہ ہیں ایک ہی گھر میں کوئٹہ میں بھی ہیں یہاں پر کراچی میں بھی ہیں اچھا کبھی ہمیں اس طرح کی کوئی ایسی مشکل کا سامنا کرنا نہیں پڑا یہاں پر چونکہ فیملی میٹر تھا تو کبھی کوئی ذرا برابر ایسی مشکل پیش نہیں آئی جب مشکل پیش نہیں آئی تو پھر مجھے کیا اعتراض ہیں وہ بھی کلمہ گو ہے یہ بھی کلمہ گو ہے وہ بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑتا ہے یہ بھی پڑتی ہے وہ بھی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے یہ بھی دین کی خدمت کرنا چاہتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ پر مشادی کرنے انڈرسٹیننگ ہونا ضروری ہے انڈرسٹیننگ اور انڈرسٹیننگ کے لیے سب سے اہم چیز مزاجوں کا ملنا ہے وہ تو اب اگر مزاج ملتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں اب لیکن کچھ لوگ قائد پر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں علامہ صاحب وہ بڑے سخت ہوتے ہیں میں نے ابھی آپ سے ارض کیا جناب عقیدہ اپنا عقیدہ بنیان کی مانت کمیز کے اندر اپنے عقیدی پر رہے آپ کے دیکھیں عقیدہ کیا ہے آپ کا قرآن اور حدیث سے فہم یہ ہے نا عقیدہ جو وہ سمجھا نایرہ اس کو ایک عقیدہ سمجھا جو قبر تک لے کے جائے بالکل اللہ کو میں نے آپ کے عقیدے کا جواب نہیں دینا میں نے اپنے عقیدے کا جواب دینا ہے تو مجھے آپ کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اپنی پریشانی ہونی چاہیے اچھا میں اپنا مدہ آپ کے سامنے رکھوں اور بتاؤں گی میرا اگر یہ عقیدہ ہے تو اس عقیدے کے پیچھے میرے پاس یہ دلیل ہے آپ کو بھی دلیل کے ساتھ عقیدہ اپنانا چاہیے بغیر دلیل کے نہیں بغیر دلیل کے وہ مشرقین والا کام ہے میں اگری کروں گا آپ سے سا فیس ہے تیس چیز بغیر دلیل کے مشرقین والا کام ہے دلیل کے ساتھ دین کی پہلی تعلیم ہے لہٰذا جب عقیدہ آپ نے قرآن اور سنت سے لیا مولوی سے نہیں پھر میں ارز کروں گا لیکن آپ کہہ رہے ہیں علماء کرام رسول اللہ کی وارث تو وہی ہے میں نے پہلے بھی ارز کیا ان علماء کرام میں کچھ طائرک جمیل صاحب کی طرح سے ہیں مولانا عساق کی طرح سے ہیں اور کچھ خالصتاً فرقہ پرست ہیں اب معاشرے کے اندر اس وقت جو وبال جان بنیوی چیز ہے وہ کیا ہے وہ فرقہ پرستوں کا بیجا ہوا دین ہے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں یا آپ ان معتدل علماء کرام کی طرف رجوع کریں آپ کو درست جواب مل جائے گا بچے جو ہوتے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ اگر شیعہ لڑکی ہے لڑکا سننی ہے یا لڑکا شیعہ ہے لڑکی سننی ہے تو بچے جو ہو رہے ہیں بچے کس کو فالو کریں کون سے عقائد کو ان کو آپ کھلی چھٹی دے دیں ان کے سامنے موقف رکھیں ماں اپنا موقف رکھے باپ اپنا موقف رکھے اس بچے نے بھی اس بچے کو آپ غلام کیوں بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو آزاد بنائیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائے برت نہیں ہونا چاہیے بائے چوائس ہونا چاہیے بلکل اس کو آپ عقل اور شعور کے رستے پر ڈال دیں وہ خود متعلق کریں اور نتیجہ نکال لیں جو وہ نتیجہ نکالے گا بچہ اس کا وہ خود جواب دے ہوگا بائے برت عقید ہے اور بائے چوائس عقیدوں کا فرق ہے آپ زبرزستی کریں گے تو گویا آپ نے اس کو فکری طور پر اپنا غلام بنایا ہے یہ غلط ہے نہیں دیکھیں نا جب ماں باپ میں اس طرح کا جب عقیدے کا اختراف ہوتا ہے تو اگر باپ بائی فورس بچے کو مجبور کرے ماں بائی فورس بچے کو مجبور کرے ماں ادھر کہش رہی ہو باپ ادھر تو نتیجہ نکال بچہ جو ہے پھر لادین بنے گا نہ ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا یا پھر جس کا زور زیادہ چلتا ہے بچہ جو ہے اس کی طرف چلا جائے گا لیکن بعد میں جب اس کو خود عقل اور شعور کی دولت نصیب ہوگی تو اس وقت وہ خود انتخاب کرے گا میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں بچوں کو جانتا ہوں جو بڑے ہوئے اور انہیں بڑے ہونے کے بعد بڑے مزے کے ساتھ باپ کو بھی راضی کیا ماں کو بھی راضی کیا اپنا رستہ اپنایا چاہے ادھر گئے چاہے ادھر گئے میں اس لیے ارز کرتا ہوں کہ عقیدے کا تعلق انسان اور خدا کے درمیان ہے آپ اس کا انتخاب قرآن اور سنت سے کریں مؤتدل علماء سے پوچھیں مؤتدل علماء سے مؤتدل علماء سے پوچھیں گے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہوگی دیکھیں ہمارے سورسز کیا ہیں دین کے اخذ کرنے کے قرآن سب سے پہلے اور نبی کریم کے سنت ایسا ہی ہے جو بنیادی طور پر تمام مسلمانوں کے درمیان مشترک ہے وہ یہ دو چیزیں ہیں حدیث صرف اگر انسان خود جا کر قرآن کا متعلق کرنا شروع کر دے اس ارادے کے ساتھ کہ میں سمجھوں یہ اللہ نے یہ قرآن مجھ پر اتارا ہے میرے لئے اتارا ہے تو مجھے پتا تو ہونا چاہیے کہ یہ قرآن مجھ سے چاہتا کیا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ہی حدیث ہے جب ایک معتدل علم کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ اس کی ایک طرح سے تشریح کرتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وقتی ضرورتوں کے تحت نہیں بلکہ آپ معتدل علماء کو پڑھیں بھی سنیں بھی اور غور بھی کریں اور پڑھیں سب کو وہہ ٹانگے کے گھوڑے کی طرح نہ بنیں جہ 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 آپ نے جو ہے وہ کور لگا دیا ہے نہ ادھر دیکھ سکیں نہ ادھر دیکھ سکیں اچھا ٹھیک یہ قرآن کریم نے قرآن کریم سے زیادہ ہمارے پاس حجت تو کوئی نہیں ہے حجت ہے ہی نہیں کوئی ٹھیک ہے اذا ذکرو بے آیات اللہ لم یخررو قرآن کریم کی غالباً سورہ یہ فرقان کی آیت ہے کہ جب اللہ تبارک بہتالہ کی آیات کا ان مؤمنین کے سامنے تذکرہ ہوتا ہے تو مؤمن بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیات پر بھی آنکھ بند کر کے اوندے مو نہیں گرتے یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے لم یخررو سممن وعمیانا آنکھ بن کر کے اندے بن کر بہرے بن کر گرتے نہیں ہیں کیوں؟ سوچتے ہیں اللہ تبارک پہ تعالی نے عقل ہر انسان کو دیا ہے سوچنے کے لیے دیا ہے اب اگر سوچنے کا کام ہم کسی اور کے ذمہ لگا دیں تو وہ اپنی سوچ کے مطابق آپ کو چلانا چاہے گا قرآن کے مطابق نہیں اس لیے سب سے پہلے آپ خود سوچیں سب سے پہلے آپ خود اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جہاں سوچ اور سمجھ آپ کی محدود ہو اور سمجھ نہ سکیں وہاں پر پہلی ترجیح کے طور پر معتدل علماء کے پاس رہیں معتدل علماء کو تھوڑا سا ڈیفائن بھی کر دیں کیا کیا ہونی چاہیے ان کے اندر کالیٹی سب سے پہلی بات دیکھیں ان کی دینداری ہے وہ اپنے دین کی خاطر اپنے دنیا کی خاطر لوگوں کو لڑاتے نہ ہو ٹھیک ہے وہ اگر لوگوں کو لڑاتے ہو نہ سمجھیں کہ وہ عالم نہیں ہے جاہل ہے چاہے جتنا بھی بڑا اس کے سر پہ امامہ ہو بدن پہ جببہ ہو اگر وہ لوگوں کی بے وقوفیوں سے استفادہ کرتا ہے تو وہ ایک بلیک میلر ہے عالم نہیں ہے عالم کا مطلب شعور دینا ہے اگر کوئی لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ اسی جاگردار کی طرح جو پڑھنے نہیں دیتا جو میں کہتا ہوں وہی تمہارے لئے راہ عمل ہے جاگردار عام طور پر اور وڑیرے یہی کرتے ہیں اسکول نہیں بننے دیتے پڑھنے نہیں دیتے سوچنے نہیں دیتے کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہے بھئی اب میں کھلی کتاب کی طرح سے چیننج کرتا ہوں ہمارے ہاں کوئی بھی فرد جب سوال کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے اس کو جواب یہ نہیں ملتا ہے بھئی سوال عقل انسانی کا تقاضی ہے آپ کو سوال کرنا چاہیے اگر سامنے عالم بیٹھا ہوا تو وہ آپ کو جواب دے گا اور آپ کو قائل کرے گا اگر آپ کو قائل نہیں کر سکتا تو اس کو کہنا چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم یہ نہیں کہ تم سوال نہ کرو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے یہ خود اس انسان کو گمراہی کی طرف ڈالنے والا رستہ ہے اس لیے قرآن کریم نے انسانوں کو جو رستہ بتایا ہے آپ قرآن کریم ہم تو اللہ کیجئے آپ دیکھیں گے متعدد جگہ میں سب سے زیادہ جس چیز پر قرآن نے زور دیا وہ ہے فکر کیوں نہیں کرتے تدبر کیوں نہیں کرتے عقل استعمال کیوں نہیں کرتے سوچتے کیوں نہیں ہو یہ سب کچھ کیا ہے یہ کیوں نہیں کہا کہ جا کے رحمانوں سے پوچھو علماء سے پوچھو یہ کیوں نہیں کہا جہاں آپ عقل کی اس دور میں اس بند گلی میں پہنچ جائیں کہ اب آپ کو سمجھ نہ آئے وہاں پر پھر اتھینٹک اور معتبر علماء کے پاس جائیں لیکن اس سے پہلے آپ جائیں خود متعلق کریں خود قرآن کو پڑھیں قرآن کی آیات تو ہم سب کے لیے ہیں آسان ہے ابتدائی جو قرآن کا پیغام ہے وہ تو سب کے لیے ہے جب سب کے لیے ہے تو پھر میں قرآن سے سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کیوں نہ کروں عزیز سے سب سے پہلے میں پوچھنے کی کوشش کیوں نہ کروں جب وہاں پر کوئی بات مجھے سمجھ نہ آئے تو پھر میں ایک بندے کا انتخاب نہ کروں میں دس بندوں سے پوچھوں دس وہ بھی مختلف تاکہ مجھے فرق کا پتہ چلے کہ کون کس انگل سے بات کر رہا ہے اور یہ میری عقل ہوگی جو مجھے بتائے گی وہ کس انگل سے بات کر رہا تھا یہ کس انگل سے اس کے نتیجے میں مجھے درست رستے کے انتخابیں بڑی آسانی ہوگئے یہ میں ہر اس فرد سے بات کر رہا ہوں جو مسلمان رہنا چاہتا ہے چاہے وہ شیعہ ہو سمی ہو دیوبندی ہو اہلہ دیو کوئی بھی ہو عقل سب سے پہلے سوچ سب سے پہلے اس کے بعد پھر کسی اور سے آپ سوال کریں لیکن سوال بھی ایک بندے سے کر کے اس کے پیچھے نہ چل پڑے آپ دس بندوں سے کریں آپ کو اندادہ ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے جناب علی اچھا تشیعوں میں آپ ایک یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے فیوریٹ کون ہے ابھی تین چار بڑے نام ہیوی ویٹس جو ہم نے بھی دے سنے اکیلال غروی صاحب ہیں جو انڈیا سے تشریف لائے اور مجھما ٹوٹاواتا انگلینڈ سے انڈیا سے تعلق ہے ان کا ہاں پرانا جو ہے ان کا انڈیا سے پاسپورٹ انڈیا کا ہے ان کا نہیں انگلینڈ کا ہے اچھا انگلینڈ کا ہے اچھا پھر علامہ صاحب ہے شینچن اکوی صاحب ہیں پھر علی رضا رزوی صاحب ہیں آپ اور بھی مجھے ان میں سے بتائیں گے کون آپ کو ذاتی طور پر کلیک ہے آپ کے سارے بنیائی طور پر یہ سارے عزیز علماء اکرام سب وہ گندستے کے وہ پھول ہیں جن کی اپنی اپنی خوشبہ بھئی واہ 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 سب کے اس لیے اپنے اپنے فالورزہ ہیں سب کے اس لیے اپنے اپنے مزاج کے لوگ ہیں جو ان کو سنتے ہیں اب جو لوگ عقیل الغربی کو سنتے ہوں گے تو عقیل الغربی صاحب کو سننے کے بعد کسی اور جگہ ان کو وہ مزا نہیں آئے گا اچھا جو لوگ علی رضا رزوی صاحب کو سنتے ہوں گے ان کو سننے کے بعد پھر کسی اور جگہ ان کو وہ مزا نہیں آئے گا چونکہ اپنا اپنا ٹیسٹ اور اپنا ذائقہ ہے لیکن اگر گہرائی کے اعتبار سے امق کے اعتبار سے مطالب اور مفاہیم کے وسط کے اعتبار سے فہم دین کی وسط کے اعتبار سے دیکھیں تو عقیل الگروی صاحب ماشاءاللہ انہوں نے اس دفعہ بھی جو کچھ یہاں پر پاکستان میں آ کر پڑا ہے وہ بڑا شاہکار تھا اور مجمع سب سے زیادہ انہیں پر ٹوٹا ہوا تھا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ایسے ہی ہے؟ بلکل یقیناً ایسا ہے یقیناً ایسا ہے یعنی ان کو پاکستان میں جہاں جہاں سنا گیا بہت پسند کیا گیا اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے اس پورے محرم میں اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود ان کی دس مجلسیں ضرور سنی ہیں اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ اب نئی بات کیا کرتے ہیں اور ان کی ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی نئی بات ہوتی تھی تو یہ جو ہے قابل استفادہ ہے چونکہ ان کا جو متعلقہ میدان ہے وہ تصفہ بھی ہے عرفان بھی ہے فلسفہ بھی ہے کلام بھی ہے اور اس کی تیاری بھی ہوتی ہے علامہ صاحب بیٹھ کے کچھ لکھے جاتے ہیں پوائنٹس لکھے جاتے ہیں کہ اس اس پر بات کروں گا یا سب فلبد ہی ہوتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ممبر پر آتے ہیں تو وہ پہلے ظاہر ہے سینکڑوں کتابیں پڑھ چکے ہوتے ہیں اور ان میں سے اتنا سات مفاہیم ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اس لیے جب وہ ممبر پر آتے ہیں تو جس کا جتنا وسیع متعلقہ ہوتا ہے اسی حساب سے اس کو تیاری کی ضرورت بھی کم پڑتی ہے لہٰذا بہت سارے ایسے علماء ہیں جو پورا مہینہ گزر جاتا ہے کتاب نہیں پڑھتے جو ہٹائی بھی نہیں ملتا کتاب پڑھنے کا مصروفیت کی وجہ ہے پیچھے سے ان کا اتنا متعلقہ ہوتا ہے کہ جس طرح کی سچویشن ہوتی ہے اس حساب سے وہ اپنے اس مخزن سے جو ان کے پیچھے بیک گراؤن میں ان کا متعلقہ ہے اس میں سے متعلق مکال کر پیش کر رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے علامہ اقین الغربی سب میرا خیال ہے ماشاءاللہ پاکستان کے لیے بھی اور انڈیا کے مسلمانوں کے لیے بھی اور باقی دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی اردو زبان مسلمانوں کے لیے ایک اساسہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان میں تاثیر بھی عطا کی ہے اور ان کے لب و لہجے میں جو ایک کشش ہے اس کشش سے لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں مہنگائی اپنی اروجوں پہ ون ٹو فائف کی سپٹ پہ بھاگ رہی ہے مہنگائی اور غریب کی تنخواہ جو ہے وہ ایک کیچوے کی طرح بھاگ رہی ہے مہنگائی تنی جیز نکل گئی ہے یہ ہم کیا مطلب تھوڑا سا اس کا حل بھی بتائیے گا اب بھیکاری سسٹم بھی زیادہ آ گیا ہے پورا ایک مافیا ہے جو کہ آپ کو ایموشنلی نہیں اب تنگ کر رہا آپ کو گاڑی بجا کے اور وہ تنگ کر کے بھیک لے رہا ہے ایک تو پہلے ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا تھا ایک یہ پورا ٹریفک پہ ایک مافیا کھڑا ہے اس کے خلاف اور یہ غربت اور اس مہنگائی پہ غریب عوام کیا کرے آپ کے نزدیک حل کیا ہے یہاں پر مسئلہ معاشرے کی منیجمنٹ کا ہے اس وقت اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا بھر میں مہنگائی کا ایک زور چل رہا ہے لیکن پاکستان باقی دنیا کی نسبت جس سپیٹ کے ساتھ آگے بڑھا ہے اس میں کرپشن بھی انوالو ہے مہنگائی کے ساتھ کرپشن بھی انوالو ہے کرپشن کا سب سے بڑا رول ہے سب سے بڑا رول اس وقت پاکستان کے اندر کوئی کام ایسا نہیں ہے جو آپ بغیر کرپشن کے بغیر رشوت کے انجام لے سکیں کوئی محکمہ اللہ ما شاء اللہ کوئی ایک آد اگر کہیں پر مل جائے تو موجزہ ہے ورنہ رشوت اور کرپشن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا جو صورتحال اس وقت امیر اور غریب کے درمیان فاصلے کے بڑھنے کی ہے اس کے نتیجے میں میں کئی جگہ کہہ چکا ہوں کہ اب آئندہ آنے والے پاکستان میں یا اشرافیہ رہے گی یا کچھرا درمیان کا طبقہ ختم مل لور میڈل کلاس ختم درمیان کا طبقہ ختم کچھرا وہ ہوگا جس نے مال مویشیوں کی طرح سے جانوروں کی طرح سے حیوانات کی طرح سے اس نے بیل اور گدے گوڑوں کی طرح سے جو ان پر لادہ جائے انہوں نے سہنا ہے صرف بولوں جن میں تھوڑا سا بھی شعور ہے زندہ ہے وہ اس معاشرے کے اندر ان موجودہ حالات میں مشکلہ ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک طرف ایک بندہ پچیس ہزار تنخواہ لیتا ہے اس کے گھر کی بجلی کا بل آتا ہے سولہ ہزار اور وہ بجلی کا بل وہ ادا نہیں کرتا تو اس کے بچے اندھیرے میں رہتے ہیں اور اسی معاشرے کے اندر اسی معاشرے کے اندر اس ملک کے عالی پارلیمانی ادارہ سینٹ ہے سینٹ کا چیئرمین اپنے دس بندوں کی مہمانی میں آٹھ بڑے بڑے چلرز آپ کے سین میں لگاتا ہے تاکہ اس کی تھندک محسوس کریں اور کباب کھائیں اور عیاشیاں کریں اس چلر کا خرچہ ہر ایک کا ایک گھنٹے میں کتنے یونٹس ہیں اور اس یونٹ کا خرچہ وہ کہاں سے پورا کر رہا ہے اس غریب کے خون سے جہاں پر یہ طبقاتی فرق آ جائے وہاں پر پھر جو لوگ اس معاشرے کے اندر بستے ہیں ان کے سامنے دو ہی رستے بچتے ہیں یا خودکشی یا پھر لوٹ مار اس وقت جو غربت کی فضا ہے اس فضا میں آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کو بڑا ہی خونخار نظر آتا ہے میری تو صورتہ لیسی وہ تو ہے بہت خونخار لیکن میں اس چیز پر نا ڈیفائن کرتا ہوں یہ جو مسلح ڈکیت ہے بے روزگاری اور بغیرتی کا فرق تو ہے نا بہرحال اگرچہ بے روزگار وہ ہے فاقہ ہے لیکن اس کو یہ اختیار ہرگز ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کی تنگاہ چھیل لے یقین اور یہ جو چیز بڑھ رہی ہے اور اس کو بے روزگاری کے زمرے میں ڈال کے ہم پیش کر معاشرتی جبر تو ہے بلکل ہے دیکھیں جب معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا جب معاشرے میں موجود وسائل کی تقسیم برابر نہیں ہوگی ایک گھر کو ایک روپیہ ملے گا اور دوسرے کو ایک ہزار ایک گھرانہ ایک روپیہ مشکل سے لے سکے گا حکومت سے اور ریاست سے اور دوسرا اسی موقع پر ایک لاکھ لے رہا ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا ایک ایسی معاشرتی تقسیم جس کے نتیجے میں انتقامی جذبات جس کے اندر پھر بغاوت جس کے نتیجے میں پھر اس ریاستی نظام کے خلاف طاقت کا استعمال اور اس میں پھر جو لوگ اس طرح سے آتے ہیں ان کا رستہ کوئی نہیں روک سکتا پھر اس میں اچھے برے سب شامل ہو جاتے ہیں جواز نہیں ہے لیکن معاشرتی جبر ہے اس جبر کے نتیجے میں آپ دیکھیں جو بندہ گھر آئے اور گھر میں دیکھیں اس کا بچہ بلک رہا ہے اس کا بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے اس کو ناشتہ نہیں ملا دوپیر کا کھانا نہیں ملا وہ جب باہر جائے گا دیکھے گا عالی ترین گاڑیوں میں اور پورے پروٹوکول کے ساتھ ایک بندے کی حفاظت کے لیے چار سو بندے اور پچیس گاڑیاں چل رہی ہوں تو وہ کیا کرے گا یا خود کو مارے گا یا اس کو مارے گا یہ اس معاشرے کا جبرہ ہے اس لیے جب تک وہ صورتحال پیش آتی ہے ہمیں ہوش کے ناخل لینے کی بلکل ہے جی بلکل ہے بلکل ہے لمحہ فکریہ اس میں کوئی دورہ نہیں ہے اچھا اللہمہ صاحب اس میں ایک چیز میری مس ہو گئی شادی والے معاملے میں طلاق کی شرح بھی پڑھ رہی ہے اب یہ کسی تعلق نہیں ہے یہ فرقہ یہ اوور آل مسئلہ تو اس کا کیا ہے آپ اس پہ بھی کچھ لبکوش آئی کریں یہ کیا ہے یہ کہ ڈیسیجن غلط ہو رہا ہے بہت اہم موضوع کی طرف آپ نے اشارہ کیا بہت اہم موضوع بہت ہی اہم موضوع اس کا تعلق کسی فرقہ مسئلہ سے نہیں ہے ماشرے سے بلکل نہیں پہنی بات دیکھیں شادی انسان کی ضرورت 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 نہیں ہے اے واہ واہ یعنی آپ فطری طور پر دیکھیں آدمی کا کھانا کھانا اس کی ضرورت ہے ضرورت ہے لیکن یہ جو استفرار اور الٹی کرنا یہ اس کی ضرورت نہیں وہ اس کھانے میں بے اعتدالی کا رد عمل ہے ٹھیک طلاق اس بے اعتدالی کا رد عمل ہے جدا ہونا فطرت کا تقاضی نہیں ہے انسان کی ضرورت نہیں ہے اس پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ شادی چونکہ فطرت کی ضرورت ہے اللہ نے اس کو آسان بنایا ہے اور طلاق کو اللہ نے مشکل بنا دیا لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہمارے معاشرے میں شادی کو مشکل بنا دیا گیا جب شادی کو آپ نے مشکل بنا دیا تو آپ نے کسی چیز دروازہ کھول دیا حرام جب آپ نے حرام دروازہ کھول دیا اس کے بعد آپ کو یہ توقع رکھیں آپ کہ آپ کے معاشرے کے اندر طلاق کا رجحان بڑھے نہیں ایک ہی میڈیا کے ذریعے سے مختلف اپٹیکیشن کے ذریعے سے جو اس وقت آپ کی نوجوان نسل پر یلغار ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی جنسی خواہشات کو مزید بڑھکانے کا احتمام ہے اس کے نتیجے میں لڑکی ہو یا لڑکا وہ جب شادی مشکل ہو جائے گی تو وہ کہاں کی نہیں بہگی چونکہ وہاں پر ضرورت کے تحت نہیں گئے بلکہ ان پروسس سے گزرتے ہوئے گئے ہیں جس نے ان کی اخلاقیات کو تباہ کر دیا ہے لہذا طلاق کا ہونا خود اسلام کی نگاہ میں بہت ہی مضمون اور برا عمل ہے لیکن جو آج ہمارے معاشرے کے اندر حربی کا عمومی طور پر سارے معاشرے کا شکار ہو جب تک یہ دروازے بد نہیں ہوں اور یہ جو ایک فہاش فلم ہے اور یہ ساری چیز ہیں اس کا بھی حل بتا دیں علامہ صاحب کیا انٹرنیٹ یوز نہ کریں کیا ہے اس کو کس طریقے سے رکھا جائے یہ ساری چیز مضمون میں کہ فہش ویڈیوز کو دیکھنے کا جو رجحان پوری دنیا کے اندر ہے اس میں پاکستان میرا خیال ہے سر فیرست ممالک میں ہے اگر سر فیرست ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ہم اخلاقی دیوالیہ پن کا ایسا شکار ہو چکے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اب جب تک ریاست خود اس حوالے سے احتمام نہ کرے پروٹوکولز نہ بنائے قوانین نہ بنائے چونکہ ایک ہی چیز کا یہ نتیجہ نہیں ہے مختلف اس کے اسباب ہیں ان اسباب کی طرف جب ریاست حکومت ادارے توجہ نہ دیں آپ کا تعلیمی نظام اس کی طرف توجہ نہ دیں آپ کا سوشل جو لائف کا نظام ہے آپ کے گاؤں میں شہروں میں گلیوں میں کوچوں میں یہ جو خاندانی نظام ہے اس میں اس چیز کی طرف توجہ نہ دی جائے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی نوجوان نسل کو بچانا ہے تو پھر آپ کو یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ آسمان سے کوئی ایسا موجزہ اترے جس کے نتیجے میں آپ کا معاشرہ ٹھیک ہو جائے آپ بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو کتنی عمر میں کرتے ہیں پینتیس سال اٹھتیس سال چالیس سال جب کے بچہ بالغ کب ہوتا ہے چودہ سال پندرہ سال اب اگر چودہ سال اور پندرہ سال کے بچے کو بچہ کہہ دیں تو بائیس سال میں تو بچہ نہیں ہو جوان ہے اب اگر اس نے بلوغت کے بات ساتھ ساتھ سبر کیا ہے تو کافی ہے اس کی شادی کروا دیں بچی کی شادی کروا دیں جب بچی اور بچی کی شادی ہوگی تو ان کے اوپر ایک ذمہ داری آئے گی ذمہ داری آئے گی تو جناب موبائل کے ذریعے سے اور موبائل میں کیا ہے تمام یہ واہیات اور موبائل میں بیماری ہے ٹیلی فونیا جو کہ آپ کی سکرین ٹائم آپ موبائل چیک کریں لوگوں کے 5-5-6 گھنٹے سکرین ٹائم ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں گھنٹے سے یقینا کوئی گھنٹہ موبائل یوز کر رہا ہوگا تھوڑا سا پرسنل سوال کرنا چاہ رہا ہوں گھر کے حوالے سے شادی کے حوالے سے آپ بتانا چاہیں گے یا رہی چاہے یہ وہ لڈو ہے جو کھائے پچھتا ہے جو نہ کھائے وہ پچھتا ہے میں تو بلکہ مذاق میں ایک بات کہتا ہوں عورت کی شادی ہوتی ہے مرد کا جنازہ ہوتا ہے خوشی ہوگا فیلنگ کا کپٹ دون کا ساری چیز ہوگا یہ معاشرتی والے سے ہمارے ہاں ہنسی مذاق میں بہت ساری چیز کہی جاتی ہیں لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں آئے کہ ایک شادی شدہ انسان ہوتی ہے تو لڑکی اور لڑکا دونوں میں ایک بقار اور ایک اتمنان کی کیفیت ان کی زندگی میں آ جاتی ہے تو اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں چوبیس سال کی عمر میں شادی کر لوں لب ارش والدہ 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 دونوں البتہ میں نے خود کہا تھا کہ فلان جگہ میں شادی کرنا چاہتے ہو آپ کی ایک خواہش تھی اور انہوں نے جا کے رشتہ مانگ لیا اور شادی ہو گئی لوگ کا جو ہمارے ہاں تصور ہے نا وہ شادی سے پہلے ملک آتے ہیں جو آپ کی خواہش تھی اور ان کی بھی خواہش تھی اس حد تک میری عمر 24 سال تھی جنا اب میرے چار چاروں کے چاروں شادی شدائیں اور میں اس وقت چار بچوں کا دادا ہوں شادی سب کی ہو چکی ہے میں الحمدلللہ فارح ہوں اور میں نے خود اپنی زندگی میں اس پرسنل تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ بچوں کی شادی یہ دیکھ کرنی کرنی چاہیے کہ اس کے پاس روزگار ہے یا نہیں ہے نوکری ہے یا نہیں ہے آپ شادی کر دیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آیا لڑکا ہو یا لڑکی اہل ہیں نیک ہیں مہنتی ہیں بے غیرت نہیں ہیں وہ اپنا روزگار کا بدوست خود کر لیں گے اللہ مدد کر دیں گا ہر وقت وہ کہتے نا میار نہ بنائے کہ پیسہ تو کسی کی زندگی میں رہ ہی نہیں کبھی پورا لیکن جس کے پاس جتنا ہے اس کے پاس کم لگتا اس کو پیسہ میار نہیں ہے لیکن یہ میار ضرور ہے کہ وہ اہلیت رکھتا ہے وہ احساس ذمہ داری اس کے اندر کتنی ہے یہ ساری چیزیں تو بلکل وقت فیملی کو کیسے دے پاتے ہماری جو بھابی ہیں ان کو تو یہ گلہ رہتا ہوگا وہ کے بھائی ہے اب وہ آدھی ہو چکی ہیں اچھا انہوں نے کہا بھائی یہ گھر پہ ہوتے ہی نہیں ہے سال میں 8 9 مہینے تو گھر ہی نہیں ہوتے ہوگی میں مسلسل سفر پہ ہوتے 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 اس سے پہلے زیادہ میں ٹائم دے پاتا تھا لیکن اس عرصے میں زیادہ سفر پہ رہتا ہوتے لیکن اس کے باوجود میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی ناراض نہ ہو اور میں آپ کو مزے کی بات جناب میری عمر تقریب ہو گئی فیفٹی ایٹ آج میں اس پہ جملہ کہتا ہوں مرد کی عمر اتنی ہوتی جتنی وہ محسوس کرتا اور عورت کی عمر اتنی ہوتی جتنی وہ دکھتی ہے بہت خوب بہت مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک میری اور میری بیگم کے درمیان نہ ان کی طرف سے نہ میری طرف سے آج تک کبھی کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی بچے بڑے بھی ہوگئے شادی بھی ہوگئے لیکن آج تک ہمارے درمیان تلخ کلامی نہیں ہوئی اس کی ایک بنیادی وجہ ہے اچھا میں سمجھا اس کی ایک بنیادی وجہ میں ہوتا ہی نہیں گر میرے در ذہن بھی آئے کیونکہ سفر آپ کا اتنا ہے لڑائیاں دور رہ کے زیادہ ہوتی ہیں واہ واہ بلکل صحیح برمہ ہے ایسا ہی ہے ایسا اگر احترام کا رشتہ ہو اس احترام کے رشتے کی وجہ سے آپ اگر کہیں پر خدا نہ خاص کوئی خامی نظر بھی آئے اور یہی آپ کے گھر کی اور آپ کی فیملی کی اس میٹھی زندگی میں اضافہ کا سبب ہے ایسا اگر آپ عالم نہ ہوتے مجھے اب تو محسوس ہوتا ہے کہ میں اگر دین کی لائن میں نہ آتا تو کچھ نہ ہوتا ایک نارمل سے آدمی ہوتے کئی کسی سیٹ پہ بیٹھا مجھے شوق تھا جہاز چلانے کا لیکن ادھر پہنچ گیا میں کوشش تو کی تھی نہیں پہنٹ ایسا آگیا کہ میں پھر پڑھنے کے لئے چلا گیا اور پھر میں اس پر مطمئن بھی ہوا اور اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اللہ نے ایک نئی زندگی مجھے دی زیرو سے تو اگر مجھے انتہاب کرنا پڑے کہ مجھے کس لائن کو چننا چاہیے تو میں دوبارہ اسی لائن کو چننا چاہیے کیا کہنا اچھا جو پائلٹ والی بات کہہ رہا ہے وہ کمرشل فلائٹ والا کہہ رہا ہے یا جنگی نہیں مجھے پسند یہ تھا کہ میں بس جہاز چلا ہوں جہاز کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کیا یہ شوق پورا ہو گیا جہاز چلا نہیں لیکن بیٹھے بہت دفعہ سفر ہو رہا ہے دنیا کے کتنے ممالکوں میں سفر کر چکے ہیں اور سب سے پسند ریضہ ملک کون سا ہے کربلا کیا کیا چونکہ دنیا میں آپ کہیں پر بھی چلے جائیں آپ کو مٹی ملے گی آپ کو بیلنگز ملے گی آپ کو سبزہ ملے گا آپ کو شاید اچھی آب و ہوا بھی ملے لیکن جو معنویت اور جو نورانیت کربلا اور نجف میں ہے مکہ مدینہ کا اپنا مقام ہے مقابلے میں نہیں لیکن دلوں کی جس طرح سے موم ہو جاتے وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتا اس لیے جس کا دل جتنا سخت ہو وہ کربلا چلا جائے میرا خیل ہے اس کی قیفیت بدل جائے اچھا اور کبھی کوئی سپورٹ سے کوئی دلچسپی جوانی میں کرکٹ کرکٹ ہاکی چھوکی نہیں کرکٹ تو میں اپنے وقت کا زیاد سمجھتا ہوں اور پہلے بھی ایسا ہی تھا وہ چار چار دن پانچ دن کھل رہے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فارغ لوگوں کا کام ہے اور ہماری میڈم یہ بولا کرتی تھی سکول کی بڑا فضول گیم ہے دو لوگ کھیل لیں باقی دس کھڑے میں یہ کیسا ہی تھا اور میں آج سے بیس سال پہلے تک تو باقیدہ خود کھیلتا تھا اس کے بعد سرگرمیاں ایسی ہو گئیں گزشتہ دو چار سال ہو میں کوشش کی لیکن دیکھا کہ اب میں وہ اتنا کیپیبل نہیں ہوں کہ کھیل نہیں پایا لیکن بہرحال فوٹبال میرا خیال بہترین گیم ہے فوٹبال کی سب سے زیادہ گیورشپ بھی ہے لیکن انسان کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ خود اس کے لئے مفید کون سا گیم ہے بہترین ایکسرسائز ایسے ہی ہے اللہ صاحب کوئی جاتے جاتے کوئی ایسا میسج کوئی ایسا پیغام دیکھیں انسان کے ہاتھ میں کوشش کرنا ہے آپ بھی بولتے ہیں ہم بھی بولتے ہیں کہ کوئی بات کہاں ہٹ ہو جائے جا کے کوئی ایسا پیغام نوجوان بدل ہوئے ہیں موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ بس کسی طریقے سے ملک سے باہر اپرچونیٹی ملے نکلے ہم باہر جا کے بھلے تغاریاں اٹھا لیں گے مزدوری کر لیں گے وہ منظور ہے اس حساب سے بدل ہوئے میں ایسی کیفیت میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ 1947 میں ہمیں پاکستان کی ضرورت تھی آج پاکستان کو ہماری ضرورت ہے تو آپ کیا کہیں گے پاکستان کے لئے کچھ کہیں دیکھئے اس جو پاکستان کی مجموعی طور پر معاشرتی اور سماجی اور سیاسی صورتحال ہے اس صورتحال کو سامنے لگتے ہوئے ہر بندہ اپنی جگہ مزدرب ہے ہر بندہ اپنی جگہ پریشان حال ہے اس پریشانی سے نکلنے کا رستہ کیا ہونا چاہیے یہ ایسا سوال ہے جو ہر ایک کے ذہن میں ہے اس کا ایک ہی جواب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک جمعہ ارشاد فرمایا تھا دل اللہ کا حرم ہے آپ نے اس کمرے کو سجایا ہوئے تو آپ نے یہاں پر غلط چیزیں نہیں رکھی ہوئے فضول چیزیں نہیں رکھی ہوئے کام کی چیزیں رکھی ہوئے اور دل اس عالم سے بڑا کمرہ ہے اس پورے عالم سے بڑا اور اس دل میں اگر اللہ کے مصداق کے طور پر اللہ کے لئے جگہ بنا دی جائے تو انسان کا بہت سارا اضطراب ختم ہو جاتا ہے پریشانی ختم ہو جاتی ہے پھر انسان بہت ساری چیزوں کو بڑے تحمل کے ساتھ گھر بنائیں نبی کریم کا گھر بنائیں نبی کریم اور ان کی آل کا اور ان کے پیاروں کا گھر بنائیں اگر ایسا ہو جائے تو انسان کا دل مطمئن رہے تو پھر کوئی مشکل اس کو مشکل نہیں لگتی کیا کہا دلوں کو پاک کیا جائے اور زندگی کو ویسے گزاری جائے بہت بہت شکریہ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اس نفس نفسی میں جو سب سے قیمتی چیز کسی کے پاس ہوتی ہے وہ ہوتا اس کا وقت آپ نے اپنا وقت دیا اس ناچیز کے پاس آیا بہت شکریہ اللہ کو جلائے خیر دیتا ہے اللہ سلام موزر اس کا وقت دی جنہوں حضرات اس پوڈکاست کو اختتام تو ظاہر ہے ہر چیز کو جب شروع کرتے ہیں اختتام تو کرنا ہے تو اس کو اختتام کرنے کا ٹائم آ گیا لیکن اس دعا اس یقین اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا خصوصی خیال رکھئے گا مجھے اور اللہ معمین شہیدی صاحب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ